بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شہ فریضان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے میرے بھائیو آج کی جو ریسپی ہے رشین سیلڈ کی ریسپی ہے یہ سپیشل ریسپی ہونے جا رہی ہے آپ نے توجہ سے دیکھنے ویڈاوڈ سکیپ کی اینڈ تک دیکھنے ایک ایک بات کو ایک ایک چیز کو فالو کرنے کہ رشین سیلڈ نیو انداز سے جدید طریقے سے تیسٹ فل کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں شارٹ لفظوں میں بیان کروں گا بہت تیسٹ فل بنے گی لک بھی بہت خوبصورت لگے گی توجہوں سے دیکھئے گا رشین سیلڈ تیار کرنے کے لیے دو تین چیزیں میں آپ کو پہلے ڈسکس کر دوں جو گھر میں آپ تیار کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو قیدوہ بتایا ممو کی طرف کرنا کا ہے ملے کر کمرشل لیول پر بنا رہے ہیں پھر سرکہ ویچ دبنے ہیں اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں خواتین بنا رہے ہیں ایک دو دن میں آپ نے استعمال کر لینا ہے گیس ٹائم ہوئے ہیں پھر آپ نے آلو اور کیلہ ڈال رہے ہیں آج ہم آلو اور کیلہ ڈال کے بنائیں گے ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہم نے مایونیز لے لی ہم نے یہ ایک سو پچاس گرام مایونیز لے لی ٹھنڈی تھی فریج میں رکھی ہو یہ باز این میں رہے یہ ہم نے ڈال دی اس بول میں اور ساتھ میں ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ میرے پاس کریم ہے ٹیٹرہ پیک کریم اس کے ہم دو پیکٹ جو ہے نا وہ شامل کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ والے کریم بھی ٹھنڈی تھی فریج میں سے رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہو گیا جن لوگوں کی رشن سیلٹ ٹیسپل نہیں بندی وہ یہ چیزیں نوٹ فرما لیں اور دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا اس طرح سے کر لیا ایک پیکٹ اس کے اندر اور شامل کریں گے اور کس قوانٹی میں بنا رہے ہیں کس قوالٹی میں بنا رہے ہیں میئرمنٹ کس چیز سے کر رہے ہیں کس طرح آپ کو پتا چلے گا کتنی بنانی ہے یہ بھی مکمل آپ کو گائٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے اس کے اندر دال دیا یہ لے جی کریم ڈال کے اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے چیز کیا شامل کریں گے وان فورٹھ ٹی سپون باریک پی سیوئی بلیک پیپر شامل کر دیں گے ساتھ میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون نمک آپ پسند کرتے ہیں ڈالیں نہیں پسند کرتے ہیں مت ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آئسنگ شوگر پی سیوئی چینی شامل کریں گے ٹو ٹی بل سپون اگر آپ کام استعمال میٹھا کرتے ہیں تو پھر آپ وان ٹی بل سپون ڈال لیجی ہم ٹو ٹی بل سپون آئسنگ شوگر ڈالیں گے سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ایک ساؤس تیار کر لیں گے گرر سمجھا رہی ہے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر دیا ساؤس کو پہلے آپ نے یہ تیار کرنا ہے اس طریقے سے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس ایک آلو تھا بڑے سائز کا آلو شامل کریں گے ہم نے اس کو اس طریقے سے کیوب میں کاٹا اور اس کو بوائل کر لیا بوائل کتنا کیا فل ٹینڈر نہیں کیا تھوڑا سا جان میں رکھا یہ دیکھیں اگر فل آپ بوائل کریں گے تو بھی لوک وائز اچھا نہیں لگے گا ایک آلو تھا اگر وزن میں دیکھیں سو گرام کا ہوگا ٹھیک ہوگی یہ شامل کر دیں گے یہ ہمارے پاس دو عدد گاجنیں تھیں یہ ہم نے اس طریقے سے کٹی کیوب میں تھوڑی سی جان میں بڑے بڑے ٹکوڑے کٹیں اور اس کو نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ اس کو آلو بھی اور یہ گاجنیں بھی وائل کر لی یہ شامل کر دیں گے دو گاجنیں تھیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے پاس تھا انگور انگور ہمارے پاس ایک پاؤں ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چھوٹا سائز پسند کرتے ہیں رشن سیلڈ میں فروٹ کا تو اس کو کاٹ سکتے ہیں اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ ٹھیک رہیں گے میں نے ایک پاؤں کو شامل کر دیا اچھے طریقے سے واش کر کے اس طریقے سے ایک پاؤں مٹر تھے چھلکے سمیت میں لے کے آئے تھا اور میں نے ان کا چھلکہ ریموو کر کے جو دانے نکلے ان کو وائل کر لیا اور ان کو بھی میں نے 95% 90% وائل کیا ان کو زیادہ میں نے ٹینڈر کی طرف لے کے نہیں گیا یہ میرے پاس انار کے دانے تھے یہ 3 ٹیبل سپون ہے یہ ڈالیں گے بہت اچھا کلر بہت اچھی روک لے کے آئیں گے اس طریقے سے کوشش کریں کہ پانی بغیرہ کسی چیز کا نہ جائے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سبحان اللہ دیکھ رہے ہو کم اس طریقے سے سیب جو ہم اس کے اندر شامل کریں گے اس کو ہم سیب کو چھیل کے پھر شامل کریں گے یہ بات بھی آپ کو میں بتاتا چلوں اور کیلہ سب سے لاسٹ میں شامل کریں گے تاکہ وہ کیلہ بلیک کی طرف نہ چلا جائے پہلے کاٹ کے نہیں رکھیں گے یہ ہمارے پاس دو سیب ہیں اگر آپ بزر میں دیکھیں تو پانسو گرام بنتے ہیں ان کو آپ سب سے پہلے ہم چھیل لیتے ہیں سیب اور کیلہ اگر ہم پہلے کاٹ کے رکھیں گے تو وہ بلیک کی طرف جائے گا ہم سیب کو چھیل کے پھر کیوب کی شکل میں اس کے اندر کاٹیں گے یہ دیکھیں یہ چھیل لیا اس کو یہاں پہ لے آئیں گے یہاں پہ لے آئیں گے یہ سینٹر میں بیج والا جو پارٹ ہے اس کو ریموف کر دیں گے اس طریقے سے اور تھوڑا سا بڑی سائز میں اس طریقے سے اس میں کاٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت باریک نہیں کریں گے اس طریقے سے اور کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے رہیں تاکہ سیب ہمارا پھلیک کی طرف مت جائے اس طریقے سے یہ تھوڑا سا ہم نے کاٹ لیا اس کو مکس کریں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے پھر دوسرا کاٹیں گے اسی طریقے سے دو سیب ہم اس کے اندر کاٹ دیں گے اس کے بعد آپ سے ملیں گے سیب ہم نے دو کاٹ دیئے اب اس طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے رام رام سے لپیٹیں گے ایسے سمجھو مکس کرنا مطلب لپیٹیں گے نرم ہاتھوں سے ٹھیک ہو گیا سیبوں کو بھی ساتھ لپیٹ دیں گے کیلے بھی تک ہم نے نہیں ڈالے یہ سب سے پہلے جو اس کی اہم چیز ہے جان ہے وہ رشیم سیلڈ کی وہ ہے پائن ایپل یہ پائن ایپل ہے میرے پاس 150 گرام ٹھیک ہو گیا یہ ڈبا مل جاتا ہے مارکیٹ سے اگر آپ کے پاس فریش ہے فریش بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھ میں ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ کاکٹیل مکس فروڈ کا ڈبا مارکیٹ سے مل جاتا ہے پائن ایپل بھی مجود ہوتا ہے اور مختلف فروڈ بھی مجود ہوتا ہے یہ ہم شامل کریں گے 3 سے 4 ٹیبل سپون شامل کر دیں گے بکایا بچا لیں گے گارنش کے لیے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس چاکلیٹ چپ ہے چاکلیٹ چپ کے نام سے مارکیٹ سے مل جاتی ہے یہ بھی فریش میں رکھی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ہلکا سا بکایا بچا لیں گے اور اس کو سب چیزوں کو پھر مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اچھے طریقے سے اس کو اس طریقے سے اس طرح کے چپ مچ کے ساتھ ارام رام سے لپیٹن ہے ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد سب سے لاسٹ میں ہم ڈالیں گے کیلہ ٹھیک ہو گیا کیلہ سب سے لاسٹ میں جائے گا پہلے نرداب دینا کیلہ چوکے اگر آپ لوگ کاروبار کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں پھر اس کے اندر سرکہ جائے گا جیسا کہ پچھلی ٹیس پیو میں میں نے آپ لوگوں سے ٹیس پیو شیئر کی ریشن سیلڈ کی لاکھوں میں لوگوں نے کاروبار کیا اور الحمدللہ کامیاب رہے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے آلو اور کیلہ نہیں جانا جب آپ اگر سٹال لگائیں گے تو اس میں سرکے کا استعمال ہوگا آپ کے ریشن سیلڈ کو خراب نہیں ہونے دے گا کیلے کا شام استعمال کریں گے تھوڑا سا سائز میں بڑا اس طریقے سے جان میں کٹیں گے اس طریقے سے ہم تین کیلے ڈال لیں گے صرف بہت تین دابط ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہم یہ تین کیلے اس کے اندر ڈال دیں گے رشن سیلڈ میں اس طریقے سے سبحان لین آرہے ہیں مزے ہلکہ ہلکہ موہش فانی آرہا ہے تھنڈا کر کے اگر آپ رشن سیلڈ کو استعمال کریں گے جو میں نے ریسپی آپ سے شیئر کی تو اس کا ٹیسٹ دوبالہ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے فریش بنا کے استعمال لیں کریں گے کریم بھی تھنڈی ہونی چاہیے اور آپ کا مایونیز بھی تھنڈا ہونے چاہیے فریج میں رکھا ہوا پھر آپ بنائیے گا اچھے طریقے سے اس طریقے سے لپیٹ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام رام سے ہیں چسکے جیسے اندے آپ آرام رام سے اٹھاتے ہیں اس طریقے سے لپیٹنا ہے محبت سے یہ میں لپیٹ لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں کیلے کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ڈیش آؤٹ کرنا ہے آپ اگر جو ہے مایونیز اور کریم تھنڈا کریں گے مایونیز اور کریم کو اور یہ چاکلیٹ چپ جو بھی چیزیں ہیں کوشش کریں آپ تھنڈی ڈالیں گے تو آپ کی جو رشیم سیلیڈ ہے وہ کھڑی ہوئی بنیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے کچومر نکاردن ہارشیہ کا اس طریقے سے دیکھیں کھڑی ہوئی ہے جان میں تھوڑی سی لوک وائز خوبصورت نظر آنے چاہیے اس طریقے سے اب ہم ڈیش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خوبصورت سی ایک ڈیش رکھ لیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ ہم ڈیش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو اس طریقے سے آپ کی جو رشین سیلڈ ہے چمٹ سے گرنے نہیں چاہیے جان میں کھڑی ہونی چاہیے اگر آپ چھوڑے چھوڑے ذرے کاٹ کاٹ کے رکھیں گے تو وہ لوک وائز بھی خوبصورت نہیں لگے گی پانی بھی جلدی چھاٹ جائے گی خراب ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اے بکو ہے آرہے لے اے بابید کمالات یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ہم اس کو ڈیش کریں گے ڈیش آؤٹ کریں گے سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھو نظر آرہے ہیں کوش بڑے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو یہاں پہ اس طریقے سے سبحان اللہ اس کو ہم اوپر سے گاہش بھی کریں گے میرے بھائیو ٹینشن نہ لیا کریں دیکھیں کس طریقے سے رشین سیلڈ ہماری کھڑی ہوئی ہے بیٹھ نہیں رہی لیٹ نہیں رہی گل سمجھا رہی ہے کھڑی سی جان میں فروٹ کاٹے ہم نے یہ اس طریقے سے یہاں پہ لیں آئیں گے یہاں پہ یہ چیز ہاں سبحان اللہ بھائی کی بڑھا دیتا ہے بھائی رشین سیلڈ بڑھا دیتا ہے جیدے پہ چالو دب دیتے ہیں بس اہ گل ہے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے ڈیش میں ڈالنے کے بعد اس کو سائیڈ پہ کر دیں گے اس کو اب ہم گارنش کریں گے سب سے پہلے سویٹ چیری ہم لیں گے جو مارکیٹ سے بہت سانے مل جاتی ہے اس طریقے سے سائیڈ پہ لگا دیں گے کم یا زیادہ آپ جس طرح پسند کرتے ہیں وہ یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے خوبصورتی کے لئے یہ ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ لگا دیں گے تھوڑی سی اس طریقے سے بہت زیادہ نہیں دب آنگے ٹھیک ہو گیا ایسے دیکھیں کتنے لک بن گی خوبصورت کاکٹل کاکٹل جو مین جو مکس فروٹ کا جو جار ملتا ہے مارکیٹ سے وہ والا اس کا جو پانی بغیرہ ہے وہ ریموو کر کے ہلکا سا نچوڑ دیں گے اس طریقے سے ڈرائی ڈرائی اوپر ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہ اس طریقے سے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا ڈالیں گے تاکہ لوک وائز اچھا لگے اس طریقے سے ڈال دیں گے اب ہم کیا کریں گے یہ چاکلیٹ چپ مارکیٹ سے مل جاتی ہے تھنڈے والی یہ ہلکی سی اس طریقے سے گارنش کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اب میرا مشورہ کیا ہے آپ کو رشین سیلر تو تیار ہو گیا میں کیا کہتا ہوں ہر چیز ہمارے پاس تھنڈی تھی لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے آدھا گھنٹہ یا چالیسی منٹ یا یہ گھنٹہ ہم اس کو فریج میں چھوڑیں تھنڈا کریں پھر اس کو سارف کریں ٹھیک ہوگے میرے بھائیو کس طریقے سے کمالات کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کر دی اور کمال کی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر دی اگر آپ کو ہماری یہ نیو ریسپی جدید ریسپی بیوٹی فل ریسپی رشین سیلرٹ کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبائے کریں دباؤں میں یاد رکھا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ